اس سمیں پوری دنیا کورونا سے پریشان ہے بہتوکن پرشن یہ ہے کہ ہم اس سے کیسے باہر آئے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اسے سویکار کرنا ہے کہ کورونا آ گیا ہے پوری دنیا میں آ گیا ہے ہمارے دیس میں آ گیا ہے اور یہ ہمارے آس پاس میں بھی کچھ گھٹنا اکھٹ رہی ہیں زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم نہیں چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ میں ہو جاتا ہے تو جب بھی ایسا ہو آپ ہمیشہ یہ کیجئے کہ وہ جو ہوا ہے اس کو سویکار کیجئے اور سویکار کرنے کے بعد میں اس میں آپ کے لیے کیا اپرچنیٹی ہے کیا افسر اس کے اندر چھپا ہوا ہے اس نظریے سے اس کو دیکھئے سو میں اس کو اس نظریے سے دیکھ رہا ہوں کہ کورونا آنے کی وجہ سے میں لاپروہ نہیں ہوں سرکار کی طرف سے جو بھی دسہ نردیس مل رہے ہیں میں ان کو پالن کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ میرے لیے اپرچنیٹی کیسے بن سکتا ہے اور جب میں اس دسہ میں سوچ رہا ہوں تو میں یہ پاتا ہوں کہ میں ان دنوں جتنا ریلیکسٹ ہوں اتنا ریلیکسٹ میں پسلے پندرہ بیس سال میں کبھی نہیں رہا کوئی مٹنگ نہیں ہے کوئی باہر کا ٹور نہیں ہے گھر پہ ہوں ریلیکسٹ ہوں تو یہ ایک الگ طرح کی فیلنگ جو ہے وہ مجھے اچھا سانتی دیری الگ طرح کا سکون دے رہی ہے دوسری چیز میرے لیے اچھی بات یہ ہے کہ میں اپنے فیملی کو بہت quality time دے پا رہا ہوں ہم لوگ ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں بہت سارے گپے مارتے ہیں اور مل کے کچھ game کھیلتے ہیں ہم لوگ یہ جو quality time ہے یہ سائد میرے پاس میں پہلے کبھی نہیں تھا وہ میرے پاس میں ہے ابھی وہ میرے لیے ایک opportunity ہے اور تیسی چیز میں یہ مان رہا ہوں کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو میں بہانے بنا بنا کے میں ان کو you know postpone کرتا چلا جا رہا تھا کہ جیسے میرے پاس میں بہت ساری کتابیں ہیں ان کو میں پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن میں نہیں پڑھ پا رہا تھا تو ان کتابوں کو میں نے نکالا ہے اور یہ صحیح سمیہ ہے کہ ان مہان لوگوں کو میں پڑھوں جنہوں نے اپنے زندگی میں بہت ساری سفلتائیں پرابت کی ہیں اور دنیا کو بہت کچھ دیکھے گئے ہیں سو میں بھی ان سے سیکھوں تاکہ میں بھی کچھ contribute کر پاؤں society کے لیے اور ایک کتاب میں لکھنا چاہ رہا تھا جو میرا ایک dream project ہے سو اس کے اوپر میں میں نے کام کرنا start کر دیا ہے سو یہ میرے لیے اس پرکار سے یہ opportunity بن گئی ہے میرے لیے سو آپ کے لیے بھی opportunity ہو سکتی ہے آپ دیکھیں اپنے angle سے دیکھیں کہ آپ کے لیے یہ opportunity گھر میں رہنا زیادہ باہر نہیں جانا یہ کس پرکار کی opportunity بن سکتی ہے سو دو تین چیزیں میں اور ایٹ کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ opportunity تو ہے لیکن آپ اس کو ہلکے میں مت لیجئے سرکار کی طرف سے جو دشتہ نردیش آپ کو مل رہے ہیں کہ بھئی یہ یہ کرنا ہے اور یہ یہ نہیں کرنا ہے تو آپ بالکل as it is ایک اچھے ناغرک ہونے کا پریشہ دیں ان چیزوں کو پالن کیجئے جو وزیتہ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ authorities کا جو پالن کرتے ہیں جو بھی ان کو دشتہ نردیش ملتے ہیں ان کو پالن کرتے ہیں اور جو پراجت لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ego میں رہتے ہیں وہ اپنے نیم خود مناتے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ ہم سب لوگوں کو ایک اچھے ناغرک ہونے کا پریشہ دینا ہے سبھی چیزوں کا پالن کرنا ہے دوسرا ہم لوگ تین کام کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کے ساتھ میں پہلا کام آپ یہ کیجئے کہ آپ اپنے کھان پان پر ان دنوں وشیش دہن دیجئے کیونکہ بیمار ہونے کا سیدھا کنیکشن ہماری روگ پرتی رودک اکشمتہ کتنی ہے اس پہ ڈیپینڈنٹ کرتا ہے ہماری بوڈی میں ویسے بھی کچھ نہ کچھ جو وائرس ہیں وہ ہمارے اوپر اٹیک کرتے رہتے ہیں چونکہ چھوٹے موٹے وائرس ہوتے ہیں اور ہماری ایمیلیٹی پاور روگ پرتی رودک اکشمتہ ان کو سہن کرنے میں ان سے باہر آنے میں شکرم ہوتی ہے تو اس لئے ہم آسانی سے ان سے باہر آ جاتے ہیں لیکن یہ جو وائرس ہے کورونا اس پہ سینس ابھی کام کر رہی ہے لیکن جب تک اس پہ کوئی اس پرکار سے کام نہیں ہو جاتا ہے تو یہ ایک سٹرونگ وائرس کے روپ میں ہمارے سامنے آ رہا ہے لیکن اگر ہماری ایمیلیٹی پاور سٹرونگ ہوگی تو ہم لوگ کافی حد تک اس سے باہر آ جائیں گے کیونکہ آنکڑے یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ کورونا سے سنکرمت ہو گئے تھے اس میں سے 85% لوگ تک جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے ہیں اپی تو ان کو ہسپیٹل میں جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی وہ چھوٹی موٹی چیزوں سے ہی وہ ٹھیک ہو گئے ہیں اور 15% لوگ ہسپیٹل میں گئے اور ان میں سے لگ بھگ 2% کے لگ بھگ casualty ہوئی ہیں لوگوں کی death ہوئی ہیں باقی لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں سو وہ independent depend کرتا ہے individual ہماری immunity power کس پرکار کی ہے سو وہ ہمارے خان پین پر directly اس کا linked ہے سو آپ گھر میں ہیں اس کا ملویہ نہیں کہ آپ پروٹے کھائیے آپ پکوڑے تلوہ کے کھائیے اور جو بھی آپ کے you know سوادیسٹ بھوجن جو آپ کو اچھا لگتا ہے سید آپ کے لئے سواستے کے لئے اچھا نہیں ہے وہ آپ کھائیے بلکل نہیں کیجئے چونکہ آپ گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں تو اتنا فیزیک کے لئے آپ ورک نہیں کر رہے ہیں بلکل ایک دم آپ لائٹ فول لیجئے کیا کھانا چاہیے اس کے لئے میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا ہم سب لوگ گیانی ہیں دوسروں کو گیان دیتے رہتے ہیں تو اس گیان کا سم کے اوپر میں ہم نے استعمال کرنا ہے دوسرا کام ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ ان دنوں گھر پہ رہ کے ہم لوگ یوگا سیکھ سکتے ہیں یوگا ایک ultimate چیز ہے اور میں اس کو اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے بہت دنوں دن جم کیا میں بیڈمنٹن کھیلتا ہوں میں میراتھان بھی کرتا ہوں لیکن ان میں یوگا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ساریدھک اور بانسک دونوں طرح کا لاپردان کرتی ہے اور اگر آپ کو یوگا نہیں آتا ہے تو آپ کے لئے ایک اچھو پرچیونٹی ہے کہ آپ یوگا سیکھیں اور سمپلی آپ یوٹیوب پہ جائیے اور وہاں پہ آپ یوگا کیسے کریں ڈالیے یا دو تین پرانیام ہے کپال بھاتی ہے ان لوگم لوگم ہے بھرامری ہیں ان کو کیجئے اور دوسری کو چکتر صحیح آپ کر سکتے ہیں سو یہ بیس ٹائم ہے اس کو سیکھنے کا اور اگر آپ نے سیکھا ہے تو اس پہ کام کرنے کا اور تیسرا کام آپ یہ کیجئے کہ اپنے آپ کو ڈیمولائز فیل مت کیجئے پینک مت ہوئیے نراس مت ہوئیے کیا ہو گیا کیسے ہو گیا کیا ہوگا بیپار میں گھاٹا ہو گیا پڑھائی ڈسرف ہو گئی ہے exam ڈیلے ہو گئے ہیں بچوں کا آگے کیا ہوگا ساری پلیننگ ڈسرف ہو گئی ہیں ان چیزوں میں جیدہ دماغ من لگائیے اس کو ایک opportunity کا روپ میں دیکھئے اور سیکھئے کسی بھی ایک اکشتر میں جو بھی آپ کا اکشتر ہے اس میں آپ special education لے جیے ان دنوں ایک کہوت ہے کسی بھی وشے کا گیا آپ کو سفلتہ نہیں دلاتا پہ تو اسی وشے کا وشے اس گیا آپ کو سفلتہ دلاتا ہے سو آپ پہلے چوز کیجئے کس اکشتر میں آپ وشے اس گیا لینا چاہتے ہیں اور پھر اسی اکشتر پہ آپ کام کیجئے اس اکشتر سے سمبندت کتابیں پڑھئے آپ ویڈیوز دیکھئے اس سے ریلیٹیڈ ڈسکرشن کیجئے اس سے ریلیٹیڈ سو یہ دو تین کام کر کے آپ اس پرولم کو ایک اپرچونٹی میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور ہم سب لوگ مل کے اگر دشتہ نردیسوں کا پالن کریں گے چھوٹ چیزوں کا دھان رکھیں گے تو ہم اس سے باہر آ سکتے ہیں اور اچھی خبر ہم سب کے لیے یہ ہے کہ دنیا میں یہ وائرس جس پرکار سے اپنا پرہاو ڈال رہا ہے ان کے کمپیریزن میں انڈیا میں ابھی ہماری سیتی کنٹرول میں ہے اور ہم لوگ سنیمیت لوگ ہیں دھریے رکھنے والے لوگ ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں ہمارے کلچر میں جو ہمارے لیے ایک وردان ثابت ہو سکتی ہیں سوائیے ہم سب لوگ مل کے ہم لوگ پوری دنیا کو یہ سندیز دیں کہ ہندوستان اور ہندوستانی لوگ جب مل جاتے ہیں کسی بھی سمسیہ سے جھوزنے کے لیے کہ وہ دنیا سے سب سے بہتر کر دکھاتے ہیں سو یہ موقع ہے ہر بھارتی کے لیے جمعوار بننے کا اور چیزوں کو ایک صحیح ڈنگ سے دیکھنے کا پینک نہیں ہونا ہے بلکل بھی اور ملتے رہیں گے اگر آپ کو یہ سب اچھا لگا اور دوسروں کو یہ جانا چاہیے تو اس کو سیر کیجئے کیونکہ سیرنگ 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 سیرنگ